بلوچستان ردبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاسمندگی کے لحاظ سے بھی یہ صوبہ ایک نمبر پر ہے جیسے جیسے یہاں کی عبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اتنے ہی مسائل بڑھنے لگے ہیں بات کی جائے اس صوبے کے درل حکومت کوئٹا کی تو یہاں کے حالات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں پچھلے کئی سالوں سے جو حکومتیں بنی انہوں نے اس صوبے اور یہاں کی عوام کے لیے نہیں سوچا سوچا تو صرف اپنے جیب برنے کا بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی یہاں تین سال ہو چکے مگر عوام ان سے نالا ہیں عوام کا کہنا ہے بلوچستان کے وزی ریالہ بڑے بڑے علانات اور فروڈو سیشن تک محدود ہیں عملی کارکردگی دیکھنے کو نہیں مل رہی کوئٹا شہر میں پانی کی قلت اسکولوں کی خستہ حالی کے باعث بچے پڑائی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح روڑوں کا نظام ابتر ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ٹریفیک کی روانی متاثر ہے سردیوں میں گیز کا مسئلہ سر اٹھا لیتا ہے تو گرمی میں بجلی کی آنگ مچولی یہاں تک کہ یہاں صفائی کا نظام بھی قابل رحم ہے جگہ جگہ روڑ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں کچھروں کے جگہ جگہ انبار لگے ہوئے ہیں جس سے مختلف بیماریہ جنم لے رہی ہیں جس کے باعث شہریوں میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے ناظرین میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں پہ جو سریعب کا علاقہ ہے یہاں پہ میں موجود ہوں یہاں جو ہے کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا مسائل ہیں یہاں پہ کیا کہیں گے اس حوالے سے سر یہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں آپ کو سر سب سے بڑا مسئلہ اس کے دری ہے جو ادھر ہم لوگ سٹی میں رہتے ہیں ہم لوگوں کو پانی نہیں ہے دوسرا سر ادھر جو نالی ہے اس میں بہت دور دور سے پانی آتا ہے اسی نالی میں یہ نالی کا پانی نکل کر روڈ میں جاتا ہے لوگ ادھر سے آنے جانے کا بڑا تکلیف ہوتا ہے تیسرہ جب سے ایم پی اے ایم اے نے ادھر آئے ہیں یہ ہم لوگ ادھر جو صفائی کے حال دیکھ رہا ہے اس طرف کوئی نہیں آتا ہے اس طرف لوگ جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں اس علاقے میں کوئی نہیں آتا ہے ہم نے بہت لوگوں سے گزارش کیا ایم پی اے والوں سے کیا اور دوسرا علاقہ ہی لوگوں سے کیا لیکن ہم لوگوں کوئی نہیں سکتا ہے یہ دکانی بابا سے اس طرف شروع ہوتا ہے جو مینگال آباد کا آخری کھونے تک ادھر نہ میٹرو پولٹروں والا کوئی آتا ہے نہ کوئی صفائی والا آتا ہے اگر چار پانچ آدمی آوے پھر بھی ادھر دیکھتے کوئی نہیں پھر باگ جاتے ہم لوگوں نے بہت جیسے انور لیڈی کو دوسری کو ہم لوگوں نے بہت ٹیل فون کیا ہے لوگ بیجے ہم لوگوں کوئی نہیں سنتا نہیں کوئی مانتا ہے کیا کہیں گے آپ کو جو ایڈ امنیسٹیٹر صاحب اگر دیکھ رہے ہیں اس ٹیم پی کیا کہیں گے ان کو کیا پیغام دیں گے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی پاکستانی ہے پاکستانی پاکستانی لوگ ہیں ہم لوگ ابھی آکھ بنتا ہے صفائی ہے پانی ہے کوئی جس طرح ضرورت لوگ دوسرا لوگوں کو ضرورت ہے ہم لوگ بھی بجلی کا ضرورت ہے پانی کا ضرورت ہے پانی کیا آپ ٹینک ڈلواتے ہیں کیا کرتے ہیں پانی کا ٹینک ڈلواتے ہیں جب ہم لوگوں نے ایم پی اے جو ایدر کے علاقے ہی ایم پی اے تھے اس لوگوں ساتھ ہم لوگوں نے بہت بڑا تعاون کیا مدد کیا اس نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے لئے ایک آلیدہ ایک ٹیویل لگائیں گے ٹیویل آس پاس لوگوں کو اسکرسو خوالے لوگوں کے لئے ٹیویل لگایا گیا ہم لوگوں نے ٹیویل موئن نہیں ہے میرے ساتھ ایک شیری اور بھی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے سر یہاں پہ کچھروں کا امبار لگا ہوا ہے اور میٹرو پولٹرن کے دعوے ہیں کہ ہم جو کوئٹا کو لیٹل پیرس بنا رہے ہیں کافی ہم لوگوں نے تبدیلی کی ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے سر میں اس حوالے سے یہ بات کہوں گا ایدر کچھ نہیں ہوتا ہے جب بھی آتے ہیں ہم لوگوں کو جلوس کر ایدر سے نکال کے لے جاتے ہیں الیکشن دے ہو واؤنٹ دے ہو یہ کرو وہ کرو ابھی تک مولا تم دیکھو نہ ایدر ٹپ پہنے کیا ایدر سب غریب ٹپکے کے لوگ لیتے ہیں ایدر نہ کوئی کام ہے یا نہ کوئی صفائی کچھ بھی نہیں ہے ایدر پانی بھی نہیں ہے سارے مولے پہ دیکھو کوئی کسی کے پاس پانی بھی نہیں دے رہے ایک بورنگ ایدر لگا ہے اور بورنگ ابھی پانی کسی کو نہیں مل رہے ایدر صرف کوئی اپنے مفاد کے لیے آتا ہے اور کچھ کام نہیں کرتا ہے تو کیا آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا ووٹیٹر کے ایم پی ایم اے نے ادھر کس کو دیا اختر اسے لانگو کو اندیوانٹ دیا اختر سین لانگو کے پاس آپ گئے ہیں انہوں سے بہت شکر ہے ادھر سب غریب مزورکار ہے سب تعلیم ہے سب کو کسی کو نوکری بھی ادھر نہیں ملتا ہے سب کو تعلیم ہے ریلوے ٹریک بھی یہاں سے گزر رہی ہے ناظرین آپ ہم اگر فورٹیجز میں دکھا سکے یہاں پہ ان سے پوچھیں گے یہاں پہ ان کے بچے ہیں یہاں نکل جاتے ہیں گھروں سے تو ان کو بھی کافی حادثات بھی ہوئے ہیں کافی جو بچے ہیں وہ زندگی کی بازی بھی آ رہے ہیں اس چیز میں تو کیا کہیں گے سوالے سے ریلوے پھٹک کی حوالے سے کیا کہیں گے ریلوے پھٹک کی حوالے سے یہ کہیں گے ادھر بہت آت سے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی نہ سمالنے آتا ہے آت سے ہوتا ہے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا ہے نہ منشٹر آتا ہے نہ کوئی آئی چیز آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کا یہاں پہ گھر رہے ہیں یہاں پہ آپ کے بچے بھی ظاہر ہیں ہوں گے تو وہ تو یقیناً ہے بچوں کو سنبھالنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ اگر نکل آتے ہیں ریلوے ٹریک کی طرف نکل آتے ہیں خدا نہ خستہ اگر کوئی ایسا بڑا حادثہ جو ہے ہو جائے تو آپ کیا بولیں گے کیا کہیں گے ریلوے اوکام کو کیا پیغام دیں گے ریلوے کو ہم یہی پیغام دیں گے کہ ادھر آج سہولت برابر کریں ادھر اپنا ملازم لگا ہے ادھر پٹڑی مٹھائی یقین گئر ہوئے پٹڑی بھی صحیح نہیں ہے سارا دن الٹا ہے یہ ادھر مضبوط بھی یہ نہیں ہے یہ بھی ہے کب ہم کو یہ خوف ہوتا ہے کس ٹیم ادھر ریلوے گر جائے ریل گر جائے تو کتنے حادثات ادھر ہوئے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے بہت آج ساتھ ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ نے کتنے حادثات دیکھئے ہیں یہ بتائیں بہت تکریم لوگوں کا ایک کزن تھا ادھر سریعہ پہ ادھر ابھی فوت ہو گیا دو سال ہو رہے ہیں اسی کو ٹرین نہیں مارا تو ریلوے اوکام کو کیا پیغام دیں گے کیا ہونا چاہیے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے کیسے اقدمات کریں درخواست ہے جو ادھر سے ٹرین جائے اس کے بولے آستہ صفائی کریں اس کو آستہ گزننے کیا کہیں یہ محولہ ہے پورا ادھر گھر ہے چوٹے چوٹے بچے ہیں ادھر سے اتنے سپیٹ زیادہ ہے تم ادھر ایک دن بیٹھ کے دیکھو ادھر ظلم ہے غریب لوگوں کے ادھر ظلم نہیں ہے ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی میرے ساتھ ایک شیری اور بھی موجود ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا کیا دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو یہاں پہ بتائیے گا ذرا وزیر ریلوے سے اپیلے کے ہمارے ہاں تو دیکھ کچھرے بہت پڑے ہوئے ہیں صاف کرے تو کچھروں کا کان تو دیکھیں نا صوبائی حکومت کرتی ہے صوبائی حکومت کرے ساتھ میں تو بہت دیکھو بٹڑیوں کے ساتھ کتنے کچھرے پڑے ہوئے ہیں آپ خود کو نظر آ رہے ہیں بالکل بٹڑے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں وزیر ریلوے سے اپیلے کے صفائی کرے وزیر ریالہ سے اپیلے ہمیں پانی دلائے میں خود ایفہ تعلیم میرا کوئی نوکری نہیں ہے مددری کرتا ہوں اپنا گھر کے ساتھ کیا مزدوری کرتے ہیں لوہاری کرتا ہوں میں خود اچھا کتنا کما لیتے ہیں یہی ہزار پہ آٹھ سور پہ کما لیتا ہوں پانی کا ٹینک کتنے کا ڈالتے ہیں دو ہزار پہ کا ٹینکر ہے پانی کا میرے ساتھ ایک شیری اور بھی موجود ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا کہیں گے سر یہاں پہ کچھروں کے امبار لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہمیں بھی جب ہم آئے تو کافی جو ہمیں دشواری ہوئی تو کیا کہیں گے سوالے سے آلہ اوکام کو کیا پیغام دیں گے اتنے عرصے سے یہ جو کچھرہ جو پڑا ہوئے ہیں کیوں نہیں اٹھا رہے کیا وجہ ہے سر یہاں کا جو ایم پی ہے نا وہ اختر حسین لانگو صاحب ہے آج سے تین سال پہلے ہم نے اسے ورڈ دیا تو آج تک نظر نہیں آئے تو آپ بھی اس کے پاس نہیں گئے ہم گئے ہیں بہت گئے ہیں اپی اسٹل میں گئے ہم اسے ملنے کے صرف وہ ڈیلی یہ بولتا جاتا ہے کہ میں آؤں گا آؤں گا آؤں گا علاکہ ہلکا ہے کہ یہی اور جیتا بھی یہاں سے اور نازم خدابش لڈی وہ بھی اسی علاقے کا جو ہے نازم ہے وہ بھی یہاں سے جیتا آج تک ہم نے ان کو نہیں دیکھا اور یہ کچھے اسی طرح پڑے میٹو پولیٹر والوں کو ہم نے لیڈی کے طرف ہم نے خود گئے ہیں بھئی کہ یہاں پہ آکے یہ کچھے وغیرہ صاف کر کے لے جائیں صرف آکے شکل دکھا کے دو تیم بلچیں مار کر اس کے بعد چلے جاتے ہیں آج تک نہ دیں گے میں آپ کو نالی دکھا دا نالی بڑے پڑے ہیں پانی کا سہولت بالکل نہیں ہے میرے ساتھ ایک بزرگ شیری بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے یہاں پہ کافی دشواری کا سامنا جیسا کہ ہم نے لوگوں سے پوچھا کافی لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر پانی کی بات کی جائے تو پانی میں بھی ان کو دشواری کا سامنا ہے اور دوسری طرف اگر کچھروں کے حوالے سے بات کی جائے تو کافی بڑے تعداد میں کچھرہ بھی موجود ہے اور ریلوے کا علاقہ ہے بزرگ شیری میرے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد چھوٹ کے چلے گئے سر ابھی ایڈمنسٹریٹر صاحب وہ کافی انہوں نے دعوے کی ہیں کہ ہم نے کوئیٹا کو لٹل پیرز بنا دیئے تو یہاں پہ تو یقیناً میں آیا مجھے تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی یہاں پہ کوئی انسان ایسے لگ رہا کہ انسان نہیں بستے بیٹا آپ خود دیکھ رہے ہیں ریلوے پٹلی کے ساتھ آپ خود دیکھ رہے ہیں ریلوے پٹلی کے ایک مطلب ہے ایسے علاقہ ہے کہ جہاں ہر طبقے کا آدمی ہر علاقے کا آدمی یہاں سے گزرتا ہے تو انہوں نے وہ کیا فیل کرتے ہوں گے یہاں سے کہ بھئی یہ کسی علاقے کے لوگ ہیں یہ کسی کہاں رہے رہے ہیں ہم لوگ تو مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم شہر پر آ رہے ہیں ہم اس پسمت علاقے پر آ رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ جو بارش کے پانی آتا ہے یہ سلیہ ٹاؤن کا یہ سارے علاقے کے پانی یہاں پہ آتا ہے اور نالہ بند ہو گیا ہے کم از کم تگریبا پانچ سال ہو گئے نالے صفائی نہیں ہوئی نالے صفائی کے نام ہی لے رہے پتہ نہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ مانسپلٹی والے پتہ نہیں ٹیکس لیتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں آتے ہیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں بجلی کے حوالی سے بتائیے گا بجلی کی کیا سنت ہے پورے ملک کی حالت یہ ہے پورے ملک حالی ہے پانچ میٹ آ رہی ہے دس منٹ جا رہے ہیں گیس کے حوالے سے بتائیے گا گیس خیر مطلب ہے اس علاقے میں میٹر مطلب ہے وہ آئے دن جو میٹر چینز کرتے ہیں آئے دن میٹر چینز کرتے ہیں پھر چالیس ہزار پچہ ہزار کو بل بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ کے پرانے میٹر میں فالتا پچہ ہزار میں برو موسیقی